گریک لوگ مانتے ہیں کہ ان کے بارہ گارڈز ہیں جس میں سے یہ تین سب سے زیادہ پاورفل گارڈز کی سٹوری ہے ان سب گارڈز میں سے ایک کا نام زوس ہے جو کہ کنگ آف گارڈز ہے یعنی وہ گارڈز کا کنگ ہے اور کنگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سکائے اور سٹروم کا بھی گارڈ ہے جبکہ دوسری طرف پوزائیڈن سی اور ارتھ کا گارڈ ہے اور تیسرا طاقتور گارڈ پوزائیڈن کا بھائی ہے جو انڈر ویڈ یعنی ہیل اور دیتھ کا گارڈ ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ زوس نے سب گارڈز کے لیے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں جس میں کوئی بھی گارڈ دوسرے گارڈ کی پاور نہیں لے گا اور نہ ہی لینے کی کوشش کرے گا لیکن مووی کے سٹارٹ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ زوس کی کچھ پاورز چوری ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ جب بھی دنیا میں توفان بھیجتا ہے تو اس میں لائٹننگ نہیں ہوتی یعنی اس میں بجلی نہیں چمکتی اور اسی شک ہے کہ پوزائیڈن کا بیٹا پرسی جو کہ اس مووی کا مین کریکٹر ہے اسی نے زوس کی یہ پاورز چوری کی ہے لیکن پوزائیڈن زوس کو سمجھا رہا تھا کہ ابھی پرسی اپنے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ ایک ڈیمی گارڈ ہے یعنی یہ گارڈ کا بیٹا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ جب وہ اپنے بارے میں ہی نہیں جانتا تو وہ کوئی چوری کیسے کر سکتا ہے لیکن زوس پوزائیڈن کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر چودہ دن کے اندر مجھے میرا لائٹننگ مولٹ واپس نہ ملا تو ماؤنٹ اولمپس پر جہاں پر گارڈز رہتے ہیں وہاں پر ایک وار ہوگی اور اب یہی سے سین پرسی پر شفٹ ہوتے ہیں جو کہ ارث پر رہتا تھا اس وقت ہمیں وہ پانی کے نیچے دکھایا جا رہا ہے جس کے پاس ایبیلیٹی ہے کہ وہ کافی دیر تک پانی میں اپنے سانس کو روک سکتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پرسی کسی بیماری کی وجہ سے انگلیش نہیں پڑھ سکتا اب ہم پرسی کو ایک گریک میوزیم میں دیکھتے ہیں جہاں اسے سکول کی طرف سے لائے گیا تھا اور وہ گریک نا جاننے کے باوجود بھی اپنے پروفیسر کے کہنے پر بہت آسانی سے وہاں پر گریک پڑھ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر پرسی کی دوسری ٹیچر کافی حیران ہوئی تھی اور وہ اسے اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہتی ہیں جہاں پر وہ اسے خالی روم میں لے آئی تھی وہاں جانے پر پرسی بہت زیادہ حیران تھا یہ دیکھ کر کہ اس کے ٹیچر ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی اور اچانک وہ ایک عجیب کیریچر میں چینج ہوتے ہوئے پرسی پر اٹیک کر دیتی ہیں وہ پرسی کو مارتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ بولٹ کہاں ہے جبکہ پرسی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کریچر کو زوس نے بھیجا ہے جس کا لائٹننگ بولٹ چوری ہو گیا ہے اور اب جب وہ کریچر پرسی کو مار رہی تھی تو یہاں پر پرسی کا فرینڈ آتا ہے جو کہ گارڈز کی طرف سے پرسی کا گارڈ تھا پرسی کے اس گارڈ کے ساتھ یہاں پر پروفیسر بھی آئے تھے کہتے کہ اب پرسی کے سچائی لوگوں کے سامنے آگئی ہے کہ اصل میں وہ ڈیمی گارڈ ہے یہ نہیں وہ ایک گارڈ کا بیٹا ہے پروفیسر پرسی کے گارڈ سے کہتا ہے کہ تم پرسی اور پرسی کی موم کو لے کر اس آئیلنڈ چلے جاؤ جو ڈیمی گارڈز کے لیے ہے اور اب وہ گارڈ ایسا ہی کرتا ہے اور راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرسی کی موم کارڈ رائف کرنی ہی تھی جبکہ ان کی گارڈ کے سامنے ایک کریچر آنے کی وجہ سے ان کی کار آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان کی کار اُلٹ جاتی ہے جس میں سے اب ان کا باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا اور تب پرسی کا گارڈ اپنی نچلی باڈی کو ایک اینیمل کی باڈی میں چینج کرتے ہوئے اپنے فٹ سے کار کی ونڈوز توڑ کر وہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور اب وہ لوگ بھاگ کر اس کیمپ میں آ جاتے ہیں جو کر ڈیمی گارڈ کے لیے بنایا گیا تھا وہاں آنے پر پرسی اور اس کا گارڈ تو اس لیے اس کے اندر چلے گئے تھے لیکن پرسی کی موم جو کہ ایک انسان تھی ان کو اس کیمپ کے باہر ایک انویزیبل شیلڈ نے آنے سے روک دیا تھا پرسی کی موم اس کے اندر تو نہیں آسکی تھی لیکن باہر سے ایک مونسٹر نے ان کو پکڑ لیا تھا اور اب اپنی موم کو بچانے کے لیے پرسی اور اس کا گارڈ لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اب پرسی اپنے پروفیسر کا دیا ہوا ایک پین نکالتا ہے جس کو کلک کرنے پر وہ سورٹ میں چینج ہو گیا تھا لیکن اسی دوران اس مونسٹر نے پرسی کی موم کو جلا کر راہ کر دیا تھا جسے دیکھ کر پرسی کو بہت زیادہ خصہ آتا ہے اور وہ اپنی تلوار سے اس پر وار کرتا ہے لیکن وہ مونسٹر بہت بڑا تھا اور وہ ایک ہی وار میں پرسی کو دور پھینک دیتا ہے اور خود دوبارہ اس پر اٹیک کرنے کے لیے تکر مارنے والے انداز میں اس کے قریب آتا ہے لیکن پرسی جلدی سے نیچے ہو جاتا ہے جبکہ ڈریگن کا ایک ہارن ٹری کے اندر پھس کر ٹوٹ گیا تھا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرسی اسی ڈریگن کا ہارن نکال کر ہی اسے مار دیتا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد پرسی اب بھی ہوش ہو چکا تھا اور پرسی کی آن کھلنے پر وہ اپنے آپ کو کیمپ کے اندر پاتا ہے اور پرسی کا گارڈ پرسی کو اس کیمپ کا ٹور کرنے کے لیے لے جاتا ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ پوزائیڈن کا بیٹا ہے جبکہ گروور اس کا صرف دوست نہیں ہے بلکہ اس کا گارڈ بھی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پر اس کی ملاقات اپنے پروفیسر سے بھی ہوتی ہے جس نے اسے پین دیا تھا اور پرسی کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک چائرون ہے یعنی ان کے اوپر والی باڈی بلکل انسانوں جیسی ہے اور نیچے سے وہ ایک ہورس ہیں اب وہ چائرون پروفیسر جو کہ اس کیمپ کے ایک طرح کے کیپٹن ہیں وہ سب بھی ڈیمی گارڈ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پرسی کا ویلکم کرنا ہے اور اس کے ویلکم کے لیے پہلے کچھ گیمز پلان کی جاتی ہیں جہاں ایک گیم کے لیے دو ٹیمز بنائیں گئی تھی ایک ریڈ ٹیم تھی اور تھا وہ لوگ سورڈ سے لڑ رہے تھے جو کہ پرسی کو بلکل بھی چلانی نہیں آتی تھی اسی لیے پرسی ہار رہا تھا اور لوگ یہاں پر اس سے کہتا ہے کہ اس گیم میں وہ جیتے گا جو دوسری ٹیم کا فلیگ لے کر آئے گا اور یوں کب سارے گارڈز کو لڑ کے روکنا شروع کرتا ہے اور وہ پرسی کو فلیگ لانے کا کام کہتا ہے لیکن فلیگ کے پاس پرسی کا سامنا اینابیت سے ہوتا ہے جس نے اس سے لڑنا شروع کر دیا تھا لیکن پرسی کو بلکل بھی لڑنا نہیں آ رہا تھا اسی لیے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور اب پرسی کو اپنے فادر پوزائیڈن کی آواز آتی ہے جو اسے کہہ رہے تھے کہ تم پانی میں ہاتھ لگاؤ اور کیونکہ پوزائیڈن سی گورٹ تھا اسی لیے پانی نے پوزائیڈن کے بیٹی کو تھی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت زی پاور بھی دی تھی جس کی ہیلپ سے وہ بہت آسانی سے اب اپنی اپننٹ ٹیم سے لڑنے لگ جاتا ہے اور ان کو ہرانے کے بعد اب وہ اینابیت کو بھی ہرا کر وہ فلیگ لے لیتا ہے اور اس طرح بلو ٹیم یعنی پرسی اور لیوک کی ٹیم جیت جاتی ہے اور اس کے جیتنے پر اب پروفیسر ایک پارٹی رکھتے ہیں سب لوگ کیمپ پر پارٹی انجوائے کر رہے تھے اور اس کیمپ میں جو انہوں نے آگ لگائی ہوئی تھی اس آگ میں سے اچانک ہلکا گارڈ اپیر ہوتا ہے اور ان گارڈ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پوزائیڈن کے بھائی تھے یعنی وہ پرسی کے انکل تھے اور وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تمہاری موم ابھی بھی زندہ ہیں اور ہمارے پاس ہے جیسے ہی تم بولٹ واپس کر دوگے تو ہم تمہاری موم کو صحیح سلامت واپس کر دیں گے یہ کہتے ہی وہ گارڈ تو غائب ہو جاتے ہیں اور پرسی جلدی سے پروفیسر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنی موم کو بچانا ہے اور پروفیسر اسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم کام کر سکتے ہیں لیکن اس کام کے لیے ہمیں گارڈ زوس کے پاس جا کر انہیں اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ تم نے کچھ بھی چوری نہیں کیا اور وہ لائٹ بولٹ بھی تمہارے پاس نہیں ہے کچھ دیر کے لیے تو وہ پروفیسر کی بات پر ہاں کر دیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ پروفیسر کے ساتھ کا نام گروور ہے وہ اس کے پیچھے آتا ہے پرسی اسے منع کرتا ہے کہ تم میرے پیچھے نہیں آؤ میں اکیلا ہی جاؤں گا پر گروور اسے کہتا ہے کہ پوزائیڈن گارڈ نے مجھے تمہارا گارڈ رکھا ہے اور تم میرے بغیر کہیں پر بھی نہیں جا سکتے اتنے میں ہی یہاں پر اب اینا بیتھا جاتی ہے جو کہ پرسی کو کہہ رہی تھی کہ میں ایک بہت اچھی فائٹر ہوں میں تمہارے بہت کام آ سکتی ہوں اور اب پرسی ان دونوں کو بتاتا ہے کہ ہمیں انڈر ورڈ یعنی ہیل جانا ہے اس مووی میں دکھایا جانے والے تھرڈ گارڈ کے پاس لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انڈر ورڈ کیسے جائیں گے اور اینا بیتھو نے کہتی ہے کہ ہماری ہیلپ لیوک کر سکتا ہے اور لیوک کے پاس جانے پر لیوک واقعی ہی ان کی ہیلپ کرتا ہے اور انہیں انڈر ورڈ کا میپ دیتا ہے لیوک انہیں صرف میپ ہی نہیں دیتا بلکہ اس نے پرسی کو ایک خاص شوز دیئے تھے جو کہ اڑنے کی ابیلٹی رکھتے تھے اور اسی کے ساتھ لیوک اسے ایک شیلڈ بھی دیتا ہے یہ شیلڈ لیوک نے اسے کیوں دی تھی یہ بات ہمیں آگے پتا چلے گی اب لیوک انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میپ کی ہلپ سے تم لوگ اس انڈر ورڈ کے اندر تو جا سکتے ہو لیکن باہر آنے کے لیے تمہیں ایک خاص سٹون کی ضرورت ہوگی یعنی جس کو بھی انڈر ورڈ سے باہر آنا ہوگا ان کو وہ سٹون چاہیے ہوگا اب تم لوگ تین ہو تو تم لوگ کو تین سٹون چاہیے ہوں گے اور ان کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ یہ میپ تمہیں سٹون کا رستہ بھی بتائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ میپ کی ہلپ سے پہلا سٹون لینے کے لیے ایک گھر کے اندر آتے ہیں اس گھر کے اندر جانے پر ان لوگوں کو وہاں پر بہت سے سٹیچوز دیکھے تھے اور ساتھ ہی اینابیتھ کو وہاں پر بہت سے کوئنز بھی ملتے ہیں جو کہ ایک طرح کی ڈیمی گارڈز کی دنیا کی منی تھی اور اینابیتھ اس منی کو پرسی کو دے دیتی ہے کیونکہ آگے انہیں اس منی کی ضرورت پڑھنے والی تھی اور اسی دوران اب اینابیتھ کو ایک عورت ملتی ہے جو اسے بہت روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اس کے ہزپنٹ کو کسی نے سٹیچو بنا دیا ہے اور یہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گروور جیسے ہی سٹیچوز کو دیکھ رہا تھا تو اسے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ سٹیچو اصل میں انسان ہیں اور وہ ایک سنیک کے سر والی لڑکی کے اثر کے اندر ہیں جو کہ کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھ کر اسے سٹیچو بنا دیتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گروور یہ ساری بات پرسی کو بتاتا ہے جبکہ دوسری طرف وہ لیڈی اینابیتھ کے پاس آگئی تھی اور وہ اسے بتا رہی تھی کہ مجھ پر یہ چیز کرس ہے اور یہ کرس مجھے تمہاری موم نے ہی دیا ہے جو کہ ایک گوڑ ہیں وہ عورت اینابیتھ کو بھی سٹیچو بنانا چاہ رہی تھی لیکن اینابیتھ آنکھیں ہی نہیں کھولتی جبکہ اس کی پاس کھڑی ہوئی عورت کے آنکھوں میں دیکھنے پر وہ اسے سٹیچو بنا دیتی ہے اور اب یہاں پر ہم پرسے کو دیکھتے ہیں جس نے اس تیک لیڈی کو سٹریک کر لیا تھا اور اس کا دھیان اینابیتھ سے ہٹ گیا تھا اور اب وہ لیڈی پرسی کو ہی پکڑ لیتی ہے جس کی ہیلپ کرنے کے لیے عور اور اینابیتھ دونوں وہاں پر کار لے کر آتے ہیں اور انہیں کار سے ہٹ کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی پرسی اپنی پین کو سارڈ میں چینج کرتے ہوئے اس نے ایک لیڈی کو مار دیتا ہے اور اس کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مارتے ہی اب پہلا سٹون انہیں اس لیڈی کے ہاتھ پر ملا تھا جس کو لینے کے بعد اب وہ لوگ دوسرے سٹون کی طرف بڑھ رہے تھے جو کہ ایک میوزیم میں تھا میوزیم میں جانے پر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹون اینابیتھ کی موم کے سٹیچو کے اندر ہے اور اس میوزیم میں اس سٹیچو کے پاس بہت زیادہ سکیورٹی ہے اسی لیے اب وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ رات کو آ کر یہاں سے سٹون لے لیں گے اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں رات میں وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اینابیتھ اپنی فائٹنگ پاور کا یوز کرتے ہوئے وہاں پر سارے گارڈز کو بے ہوش کر دیتی ہے جبکہ پرسی لیوک کے دیئے ہوئے میجیکل سنیکرز پہن کر اس سٹیچو کے اوپر چھڑتا ہے اور دوسرا سٹون بھی لے لیتا ہے لیکن اس کے سٹون لیتے ہی یہاں پر پانچ آدمی آئے تھے جو آپس میں مل کر ان کے سامنے ہی ایک وارٹر کریچر ہائیڈرو کے اندر چینج ہو گئے تھے جس کریچر کے پانچ سر تھے جس طرح وہ پانچ آدمی تھے اور جیسے ہی وہ کریچر پرسی پر اٹیک کرتی ہے تو پرسی کے ہاتھ سے وہ سٹون نیچے گر جاتا ہے اور کیونکہ پرسی سائٹ پر چھپا ہوا تھا اور سٹون دوسری طرف گرا تھا اسی لیے اب اسے سٹون کو لینے کے لیے ان کریچرز کے سامنے سے گزرنا تھا اور پرسی اب ان سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کریچر کے پانچ سروں میں سے ایک سر کارڈ دیتا ہے لیکن اینا بیتو سے کہتی ہے کہ یہ تم نے بہت غلط کیا کیونکہ اب اس کی ایک سر کے جگہ دو اور نئے سر نکل آئیں گے اور واقعی ایسا ہو بھی گیا تھا اور ساتھ ہی پرسی کو اپنا سٹون بھی مل گیا تھا جسے وہ اٹھا لیتا ہے اور اب وہ تینوں اس کریچر کے مو سے نکلنے والی آگ سے بچتے ہوئے گیٹ تک تو پہنچ گئے تھے لیکن ان کیریچرز نے اپنی پاور سے اس گیٹ کو کھلنے نہیں دیا تھا جس پر اب پرسی کا گارڈ گروور بہت ہی ہوشیاری سے اس نیک والی لیڈی کا سر جو انہوں نے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا وہ ان کیریچرز کے آگے کر دیتا ہے جس سے وہ سب لوگ سٹیچو بن جاتے ہیں اور وہ لوگ آرام سے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اب ان کے پاس دو سٹون ہو چکے تھے اور انہیں ایک سٹون ڈھونڈ کر انڈر ورڈ جانا تھا اپنی سچائی پروف کرنے کے لیے کیونکہ مووی کے سٹارٹ پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس صرف چودہ دن تھے نہیں تو چودہ دن کے بعد ماؤنٹ اولمپس میں گارڈز کی لڑائی ہونے والی تھی جس میں سے نو دن تو آلریڈی گزر چکے تھے اور یہاں میپ سے انہیں پتا چلتا ہے کہ تیسرا سٹون انہیں ایک ہوتل سے ملے گا اور یہ ہوتل اصل میں ایک ہوتل نہیں تھا بلکہ یہ ہوتل ایک ٹرائپ کی طرح تھا یہاں پر جاتے ہی ان تینوں کو کچھ کیکس کھلائے جاتے ہیں اور ان کیکس کے کھانے سے وہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ وہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں بلکہ وہ یہاں پر باقی سب کی طرح پارٹی کرنے لگے تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کرتے کرتے پرسی کو پوزائیڈن کی یعنی اس کے فادر کی آواز آتی ہے جو اسے کہہ رہے تھے کہ تم یہاں جو کرنے آئے تھے وہ کرو اور ان کی بات سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور ساتھی وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں بھی ہوش میں لے کر آتا ہے اور یہاں پر وہ تیسرا سٹون بھی ڈھون لیتے ہیں اور وہ لوگ جلدی سے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر انہیں راستہ نہیں ملتا جس پر گروبر اس ہوتل کے اندر رکھی ہوئی کار کے اندر بیٹھتا ہے اور اپنے ساتھ پرسی اور اینابیت کو بھی بٹھا کر اس ہوتل کا دروازہ توڑتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتا ہے اور باہر آنے پر انہیں پتا چلا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے ہوئے دن بھی ویسٹ کر دیا تھے اور اب ان کے پاس صرف بارہ گھنٹے تھے پرسی کی موم کو بچانے کے لیے اور اب وہ میپ کی ہیلپ سے اندر ورڈ کا راستہ دھونتے ہوئے ایک کیف تک پہنچتے ہیں اس کیف کے باہر کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ ڈیکوٹ کرنے پر گریک لینگویج تھی اور پرسی نے ڈیمی گوڈ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ لی تھی جس کے بعد وہاں مرد میں سے ایک کیف کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اس کے اندر چلے گئے تھے جہاں ہیل کے دروازے پر انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو انہیں بتا رہا تھا کہ ہیل کے اندر تم لوگ مرنے کے بعد ہی جا سکتے ہو اور اس پر پرسی اسے وہ پیسے دیتا ہے جو اینا بیت نے پہلے گھر سے اٹھا کر پرسی کو دیئے تھے جن پیسوں کو لینے پر وہ آدمی ایک ہوای بوٹ میں ان سب کو بٹھا کر انڈر ورڈ کے گوڈ انڈر ورڈ یعنی ہل کے گوڈ کے پاس پہنچا دیتا ہے اب اس گوڈ کے گھر کے اندر آنے پر وہاں ڈاگ جیسی عجیب کریچر ان کو گھیڑ لیتی ہیں جو انہیں اور اندر آنے سے روک رہی تھی کہ تب ہی اس گوڈ کے وائف یہاں پر آتی ہے جو کہ خود بھی ایک گوڈ تھی انڈر ورڈ کے گوڈ کے پاس پہنچنے پر پرسی اس سے پوچھتا ہے کہ میری موم کہاں ہیں جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ پہلے تم لائٹنگ بولڈ کا ہمیں بتاؤ گے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے اور اس بات پر وہ گوڈ ایک بال کو وہاں پر پھینکتا ہے جس میں سے پرسی کی موم نکلی تھی پرسی اپنی ہر جس کو زمین پر گراتا ہوا اپنے موم کے گلے لگ گیا تھا یہاں پر وہ شیلڈ جو کہ لیوکس نے اسے دی تھی وہ شیلڈ چمکنے لگی تھی اور اس کے چمکنے سے انڈر ورڈ کے گوڈ کو پتا چلا تھا کہ لائٹنگ بولڈ اس شیلڈ کے اندر ہے اور کیونکہ اب فلحال شیلڈ پرسی کے پاس نظر آ رہی تھی اس لیے اسے لگ رہا تھا کہ پرسی نے ہی شیلڈ چورائی ہے پرسی اسے بتاتا ہے کہ یہ شیلڈ اس کی نہیں ہے پر کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور اس کے جھوٹ بولنے پر اب انڈر ورڈ کا گوڈ ان کے بیچے والے دروازے کو کھول دیتا ہے جو کہ ہیلڈ کا دروازہ تھا اور وہ ہیلڈ ان سب لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی ان لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی تھی کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس گوڈ کی وائف ہی اس گوڈ کے ہاتھ سے وہ لائٹنگ بولڈ لے کر اسے دور گراتی ہیں اور پرسی جیسے ہی اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے ہماری ہیلڈ کیوں کی تو وہ بتاتی ہے کہ یہ گوڈڈ اچھا نہیں ہے اور اسے زبردستی انڈر ورڈ میں روکا گیا ہے اور اگر اسے یہ بولٹ مل جاتا تو وہ دنیا میں تباہی پھیلا دیتا وہ گوڈس اسے کہتی ہے کہ آپ لوگ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں لیکن جیسا ہمیں پہلے پتہ ہے کہ انڈر ورڈ کے اندر آنے کا تو راستہ تھا لیکن باہر جانے کے لیے انہیں کچھ خاص سٹونز کی ضرورت ہوتی ہے اور اب ان کے پاس تین سٹونز تھے جبکہ وہ لوگ چار تھے کیونکہ اب ان کے ساتھ پرسی کی موم بھی تھی وہ گوڈس پرسی کے گارڈ کروور کو اپنے پاس روک لیتی ہیں اور اب ان سٹونز کا یوز کرتے ہوئے وہ انڈر ورڈ سے نکلتے ہوئے ایک خاص بلڈنگ تک آتے ہیں جہاں سے انہیں اولمپس کینی گوڈ کی دنیا میں جانے کا راستہ ملنا تھا اور یہاں پر انہیں لیوک ملتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اصل میں لائٹنگ بولٹ پرسی نے نہیں بلکہ لیوک نے چھرائے تھا اور پرسی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا اور وہ لائٹنگ بولٹ مجھے کیوں دیا تھا اور لیوک اس بات کا اسے جواب دیتا ہے کہ اصل میں وہ گوڈس کی تاقتوں سے تنگ آ گیا ہے اسی لیے اس نے ان کا لائٹنگ بولٹ چھرا لیا ہے تاکہ گوڈس کے درمیان میں وار ہو اور وہ سارے مر جائیں جس کے بعد ڈیمی گوڈس پاور میں آئیں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک نے اس کے ہاتھ سے بولٹ بھی لے لیا تھا پر پرسی ہاتھ ماننے والا نہیں تھا وہ اس سے لڑتا ہے بولٹ لینے کے لیے لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوا تھا اسی لیے پرسی اپنی پاورز کا یوز کرتا ہے اور وہاں پر موجود بہت سے ٹینکس میں سے پانی کھینستے ہوئے وہ اس پانی سے لیوک پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں قریب ایک نہر میں گر گیا تھا جبکہ پرسی نے اب وہ لائٹننگ بولٹ اٹھا لی تھی جتنے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرسی نے وہ لائٹنگ بولٹ اسے حاصل کیا تھا اتنے میں اینابیت نے وہ دروازہ بھی کھول لیا تھا جہاں سے انہیں اولمپس جانا تھا اور اولمپس میں جاتے ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے گوڈز لڑنے کے لیے تیار ہیں اور یہاں پرسی ٹائم پر پہنچ کر زوس کو اس کا لائٹنگ بولٹ واپس کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اصل میں یہ بولٹ اس نے نہیں بلکہ لیوک نے چوری کیا تھا اور وہ لیوک کا سارا مقصد بھی بتا دیتا ہے کہ وہ گوڈز کو مار کر ڈیمی گوڈز کو پاور ملانا چاہتا ہے یہاں زوس پرسی سے بہت خوش ہو گیا تھا اور ان کے درمیان میں لڑائی ختم ہو گئی تھی اور جیسے ہی پوزائیڈن اب اس سے ملنے کے لیے آیا تھا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پرسی اپنے فادر سے نراز ہے کیونکہ اس کے فادر کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہے تھے اور یہاں پوزائیڈن اس سے اکیلے میں ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم گوڈز کے بھی کچھ رولز ہیں جس کے اکارڈنگ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے پر تم ہمیشہ میرے ساتھ میرے دل میں رہتے ہو یہ بات سن کر پرسی بھی اپنے ڈیڈ کی بات مان لیتا ہے اور نیکس سنگ میں اب ہم پرسی کو اس کی موم کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ انہیں ڈیمی گارڈ کے کیمپ میں چھوڑنے آئی تھی اندر جانے پر ہم پرسی کے ساتھ اس کے گارڈ کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام گروور تھا جسے اس نے زو سے کہہ کر وہاں سے چھڑوایا تھا اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرسی اور اینابیت پیسفلی اپنے کیمپس میں ہیں اور یہاں اینابیت پرسی کو ٹریننگ دے رہی تھی جس کے ساتھ اس مووی کے فرس پارٹ کی ایکسپلینیشن تو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو اس مووی کا سیکنڈ پارٹ ایکسپلین کرنے والی ہوں اور اس پارٹ کے سٹارٹ میں ہمیں مین کریکٹر یعنی پرسی اینابیت اور گروور کا بچپن دکھایا جا رہا ہے جہاں ان کے ساتھ ایک اور بچی بھی ہے اور ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ گارڈ زوز کی بیٹی تھی وہ سب لوگ مل کر اپنے کیمپ کی طرف بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کے پیچھے ایسی کیریچرز لگی ہوئی تھی جو کہ ڈیمی گارڈز کو کھاتی تھی اور یہاں اب زوز کی بیٹی کو ان کیریچرز پر غصہ آ جاتا ہے وہ اپنے فرنڈز کی جان بچانے کے لیے خود لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور اپنے فرنڈز کو کیمپ کے اندر جانے کا کہتی ہے اور ان سے لڑتے لڑتے آخر ان کیریچرز نے زوز کی بیٹی کو مار دیا تھا اور زوز کو اپنی بیٹی کے سیکریفائز بہت پسند آیا تھا اور زوز اپنی بیٹی کے اس خوبصورت سے سیکریفائز کو رائے کا جانے نہیں دے سکتا تھا اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ایک ٹری میں چینج کر دیتا ہے جو ٹری ان کے پورے کیمپ پر شیلڈ بناتی ہے جس ٹری کی وجہ سے کبھی بھی سائیکلوپس ان کے کیمپ کے اندر نہیں آ سکتے تھے اور اسی کے ساتھ سین کٹ ہو جاتا ہے اور مووی میں کافی سال گزر جاتے ہیں جہاں پر سب لوگ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ لوگ یہاں پر کچھ گیمز کھیل رہی ہیں اور اب یہاں پر ہمیں مووی میں ایک اور کریکٹر کو دکھا جاتا ہے جس کا نام کلیرا ہے اور کلیرا وارگارڈ کی بیٹی ہے جو کہ اس وقت پرسی کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی اور کیونکہ وہ وارگارڈ کی بیٹی تھی اسی لیے اس کے اندر بہت زیادہ پاورز تھی جن پاورز کا یوز کرتے ہوئے اس نے پرسی کو ہرا دیا تھا اور نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرسی کو پروفیسر نے بلایا تھا جو کہ ایک چائرون تھے یعنی اوپر سے تو پورے انسان تھے اور پیچھے سے ایک ہورس کی طرح تھے جیسے میں نے آپ کو اس ایکسپلینیشن کے سٹارٹ میں بتایا تھا اور ان کے پاس جانے پر پرسی کو پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ پوزائیڈن کا ایک اور بھی بیٹا ہے یعنی اس کا ایک اور بھائی بھی ہے جو کہ ایک سائیکلوب ہے جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے اس سائیکلوب کا نام ٹائسن تھا اور پرسی ٹائسن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش سا ٹائسن کے پاس ایسی پاورز تھیں کہ وہ دور سے آنے والی چیزوں کو فیل کر لیتا تھا جس طرح اب کھانا کھاتے ہوئے اسے فیل ہو رہا تھا کہ ان کے کیمپ کے اندر ایک روبوٹک بل آ رہا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک بل ان کی طرف آ رہا تھا جو کہ ان کی کیمپ کی شیلڈ کو توڑتے ہوئے ان کے کیمپ کے اندر آ گیا تھا جہاں وہ سب پر اٹیک کر رہا تھا لیکن کلیرا جو بہت زیادہ پاورفل تھی اب وہ اسے لڑنے کے لیے آگے بڑی تھی لیکن وہ بل اس سے بھی زیادہ پاورفل تھا اور وہ اپنے موہ سے آگ بھی نکال سکتا تھا اس لیے وہ کلیرا کو اپنے اوپر سے پیچھے گراتے ہوئے پرسی پر اب اپنے موہ سے فائر کرنے والا تھا اور تب ہی پرسی اپنے پروفیسر کا دیا ہوا پین جس کے چلانے میں وہ ایک سوڈ میں چینج ہو جاتا ہے اس کے موہ میں ڈال دیتا ہے اور وہ پین اس بل کے اندر جا کر سوڈ میں چینج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بل پورا کا پورا ٹوٹ گیا تھا اور اب اس کے مرتے ہی یہاں پر لیوک آتا ہے جسی دیکھ کر پرسی بہت زیادہ حیران تھا کیونکہ اس نے پہلے لیوک کو مار دیا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم تو مر گئے تھے اس بات کا تو وہ پرسی کو کوئی جواب نہیں دیتا لیکن پرسی سے کہتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی میرے مقصد میں میری ہیلپ کرو گے یعنی وہ ابھی بھی گارڈز کو ہرا کر ڈیمی گارڈز کو پاور ملانا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ اب میرا ساتھ بہت سے ڈیمی گارڈز بھی دے رہی ہیں اور ساتھ ہی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس بات کے بارے میں تو پتا ہوگا نا جس کے بارے میں پروفیسز یعنی پیشنگوئی ہوئی بھی ہے اور یہ بات پرسی کو کنفیوز کر دیتی ہے کہ ایسی کونسی بات ہے جو وہ نہیں جانتا اور یہ کہتے ہی لیوکس تو وہاں سے غائب ہو گیا تھا اور اب ان کے جاتے ہی یہاں پر سارے کیمپ کے لوگ آ گئے تھے وہ لوگ اس ٹری کے پاس کھڑے تھے جو ٹری زوس کی بیٹی کی گریف پر بنا ہوا تھا اور جو ٹری ان کے کیمپ کے اوپر شیلڈ بنایا کرتا تھا وہاں آ کر پروفیسر کو پتا چلتا ہے کہ لیوک نے اصل میں اس ٹری کو زہر دے دیا ہے اور اس زہر سے وہ ٹری بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور اس کے کمزور ہونے سے آٹومیٹکلی شیلڈ بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر اب اس ٹری کے لیے میڈیسن بنانے لگ گئے تھے جبکہ پرسی اسے کوشن کرتا ہے کہ ایسی کونسی بات ہے جو فیوچر میں ہونے والی ہے اور میں نہیں جانتا اور اب پروفیسر اسے ایک سکیلٹن کے پاس پیشتے ہیں جو کہ ان کی دنیا میں ایک طرح کی فیوچر ٹیلر تھی یعنی وہ فیوچر بتایا کرتی تھی پرسی اس سے جا کر سوال کرتا ہے اور اس کے سوال میں وہ سکیلٹن بتاتی ہے تہزاروں سال پہلے یہاں پر بہت سے گوڈز تھے جن کا لیڈر کرونوس تھا جو کہ سب سے بڑا تھا لیکن وہ بہت ظالم گوڈ تھا ایون وہ اتنا ظالم تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کھا لیا کرتا تھا اور اس کے ظلم سے تنگ آ کر اب اسی کے بچوں نے اسی کو مارنے کا ڈیسائٹ کیا تھا اور اس کے بچوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے وہی تین پاورفل گوڈز ہیں جن کے بارے میں ہمیں مووی کے سٹارٹ میں بتایا گیا تھا یعنی زوس پوزائیڈن اور پوزائیڈن کا بھائی جو کہ انڈر ورلڈ کا گوڈ ہے اور ان تینوں نے مل کر ایک خاص سورٹ سے اسے مار دیا تھا جس کے بعد صرف بارہ گوڈز اس دنیا پر راج کیا کر دے تھے اور اب وہ کہتی ہے کہ وہ بات جو تم پوچھ رہے ہو وہ یہ ہے کہ کرونوس اب دوبارہ واپس آئے گا جو اولمپس یعنی گوڈز کی دنیا اور دوسری دنیا سے اپنا بدلہ لے گا جسے اب اولمپس میں رہنے والے گوڈز کے بچے ماریں گے لیکن کرونوس کو مارنے سے پہلے ان گوڈز کے بچوں یعنی ڈیمی گوڈز کو آپس میں بھی لڑنا پڑے گا اور وہ کہتی ہے کہ جو جیت جائے گا وہی کرونوس کو ہرائے گا اور اگر وہ ڈیمی گوڈ اچھا ہوا تو کرونوس کو ہرانے کے بعد وہ اس دنیا کو آباد کر دے گا لیکن اگر وہ ڈیمی گوڈ برا ہوا تو کرونوس کو ہرانے کے بعد وہ اس دنیا کو برباد کر دے گا یہ بات سن کر پرسی ایک منٹ کے لیے ڈر گیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے لیوک سے لڑنا پڑے گا اور اسے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں سے شاید لیوک پرسی کو لڑنے کی ہی دھمکی دے رہا تھا اور دوسری طرف اب ہم اینابیت اور گروور کو دیکھتے ہیں جو کہ پروفیسر کے پاس زوس کی بیٹی کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ کر لائے تھے وہ انہیں ایک فلیز دکھاتے ہیں جس کو جیسے ہی وہ اس ٹری کے اوپر ڈالیں گے تو زوس بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور ان کی سیکیورٹی شیلڈ بھی دوپارہ پہلے کی طرح پاورفل ہو جائے گی جس میں ہر ڈیمی گارڈ سیف رہے گا اور اس بات پر ان کے کیمپ کے لیڈر انہیں کہتے ہیں کہ اس چادر کے بارے میں میں بھی جانتا تھا لیکن یہ چادر سی کے اندر برموڈا ٹرائنگل کے درمیان میں ہے اور اسے نکالنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور یہاں پر کسی نہ کسی طرح اینابیت اسے منا لیتی ہے کی ہوئی ریسرچ کو اپنے نام سے پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیمی گارڈس کی سیکیورٹیلڈ کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جس کے لیے انہیں ایک چادر کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں برموڈا ٹرائنگل کے پاس سے لے کر آنی ہے اور وہ سب کو بتا رہے تھے کہ اس چادر کی پروٹیکشن ایک سائیکلوب کرتا ہے اور ہمیں اس سائیکلوب سے وہ چادر لے کر آنی ہے جہاں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ سائیکلوب ایسی کریچرز کو کھاتے تھے جو کہ ڈیمی گارڈس کی حفاظت کیا کرتے تھے جس طرح گروور اور اب وہ سائیکلوب سے لڑنے کے لیے وار گارڈ کی بیٹی کلیرا کو چنتے ہیں اور اسی کے ساتھ گروور کے طرح کے ایک اور آدمی کو جن کو سائیکلوب کھایا کرتے ہیں اور وہ آدمی ایسا ٹرائپ ان کے ساتھ جائے گا کلیرا کا نام سن کر اینابیت کا چہرہ ایک منٹ کے لیے اتر جاتا ہے لیکن گروور یہاں پر بہت زیادہ خوش تھا کہ وہ بچ گیا کیونکہ وارسٹ کنڈیشن میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سائیکلوب اسے ہی کھا لیتا اور اب اصل میں ان کے ٹرائپ کی طرف سے تو کلیرا اور دوسرے آدمی کو وہ چادر لینے کے لیے بھیجا جا رہا تھا لیکن یہاں پر ہم پرسی اور اینابیت کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ گروور کو اپنے ساتھ چلنے پر منا رہے تھے وہ انہیں بتا رہے تھے کہ ان کا اس چادر کو لانا کتنا ضروری تھا اور آخر گروور بھی مان جاتا ہے اور وہ لوگ آگے پڑھتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ٹائسن جو کہ پرسی کا بھائی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے آ گیا تھا پر اینابیت اسے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ پرسی کا بھائی ایک سائیکلوب تھا جنہوں نے اس کی فرنڈ کو مانا تھا لیکن پھر وہ سوچتی ہے کیونکہ پرسی کا بھائی یعنی ٹائسن بھی ایک سائیکلوب ہے اور ہمیں جس سے وہ چادر لینی ہے وہ بھی ایک سائیکلوب ہے تو ضرور ٹائسن ہمارے کام آ سکتا ہے اسی لیے وہ مان جاتی ہے اور کچھ دیر کے لیے اس پر اپنا میچیکل سپری کرتے ہوئے اسے دو آنکھیں دے دیتی ہے اور وہ لوگ اب اپنے کیمپ سے باہر نکلنے کے لیے ایک ٹیکسی بلاتے ہیں یہ ٹیکسی جادوی دنیا کی ٹیکسی تھی جنہیں تین بہنیں چلائے کرتی تھی کار میں بیٹھنے پر اب وہ لوگ کافی خوشتے لیکن ڈر انہیں وہاں پر لگتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان تینوں بہنوں کے پاس دو آنکھیں ہی نہیں ہیں بلکہ صرف ایک آنکھ ہے جس کو ایک وقت میں صرف ایک ہی بہن لگا کر دیکھ سکتی ہے جس بات سے وہ کافی ستر در گئے تھے اور اب کچھ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ آنکھ آ کر پرسے کے ہاتھ پر گر جاتی ہے وہ بہنیں ان چاروں کو لے کر فوشنٹنگ تک آ گئی تھی لیکن انہیں یہاں آ کر پتا چلا تھا کہ ان چاروں کے پاس اب زیادہ پیسے نہیں ہیں اس لئے وہ وہیں پر انہیں چھوڑ دیتی ہیں اور اس کے بعد اب ان لوگوں کو پیتل ہی سفر کرنا تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک اور اس کے ساتھ ہی دیمی گارڈز ان سب پر اٹیک کر دیتے ہیں اور یہاں ان سب کو ڈسٹریک کرتے ہوئے لیوک کے آدمی گروور کو اپنے ساتھ لے گئے تھے کیونکہ لیوک اس سائیکلوب کو جس کے پاس وہ چادر ہے اسے گروور کو دے کر اس کے بدلے میں وہ چادر لینا چاہتا تھا اور یہاں پر وہ لوگ ہلپ لیس پیل کر رہے تھے اسی لئے وہ ایک خاص آدمی کے پاس جاتے ہیں جو کہ پیسوں کے بدلے ٹیمی گارڈز کی چیزیں گارڈز کی دنیا میں بھیجا کرتا تھا اس کے پاس آ کر پرسی اس آدمی کو لیوک کا سارا کا سارا پلان بتاتا ہے اور اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر وہ لیوک کی لوکیشن انہیں ڈھوم دے تو وہ لوگ اپنے فرنڈ کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہاں سب لوگوں کو بھی بچا لیں گے اور آخر وہ آدمی انہیں لیوک کی لوکیشن بھی بتا دیتا ہے اور ساتھ ہی انہیں کچھ گیجٹس بھی دیتا ہے جس میں اس نے پرسی کو ایک ایسی ٹیپ دی تھی جس کو اگر وہ کسی چیز پر لگاتا تو وہ چیز غائب ہو جاتی جبکہ دوسری طرف اس آدمی نے اینابیت کو ایک سپری دیا تھا جس سپری کو کھولنے پر اس میں سے بہت پریشر سے ہوا نکلنے مالی تھی ان لوگوں کو اس وقت تو وہ گیجٹس بہت زیادہ عجیب اور ناکھارا لگ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ ان گیجٹس کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اسے تینکیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ انہیں اس جگہ سے لیوک کو پکڑنا تھا جو لوکیشن انہیں اس آدمی نے بتائی تھی لیکن یہاں وہ اب بھی لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ لیوک ایک بہری جہاز میں وہاں سے دور چلا گیا تھا اب ٹائسن وقت سایا کہ اب غیر جلدی سے پانی میں اترتا ہے اور پانی سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے فادر پوزائیڈن سے ہیلپ مانگتا ہے اور پوزائیڈن وہاں پر ان کے لیے ایک سی ہارس پیجتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ لوگ لیوک کی شپ تک پہنچ گئے تھے اور ان کے بوٹ پر آنے پر اب لیوک کی ایک رکھی ہوئے کریچر ویل ولف کو ان کے آنے کا پتہ چل گیا تھا اور یہاں وہ ان پر اٹیک کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گیا تھا جس سے بچتے بچاتے وہ لوگ بھاگتے ہوئے غلط جگہ پر آ گئے تھے کیونکہ اب ان کے سامنے وہاں لیوک تھا اور یہاں پر اب پرسی لیوک سے گروور کے بارے میں کوسچن کرتا ہے جس پر لیوک اسے کہتا ہے کہ اسے تو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ تو وہیں پر ہے یعنی لیوک نے اسے اس سائیکلوب کے حوالے کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب تو میرے ساتھی اس سائیکلوب سے گروور کے بدلے میں وہ چادر لانے ہی والے ہوں گے اور اب لیوک انہیں ایک کوفن دکھاتا ہے جس کے اندر سب سے بڑے گوڑ کرونس کے ٹکڑے تھے اور اسے لیوک اس چادر کے بدلے زندہ کرنے والا تھا اور یہ بتانے کے بعد لیوک اب اپنے ساتھیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ ان سب کو جیل میں بند کر دیا جائے جہاں پر بیٹھے ہوئے ان تینوں کے دماغ میں اور کوئی خیال نہیں تھا صرف یہ تھا کہ وہ باہر کیسے نکلیں گے اور یہاں پر پرسی کو اس آدمی کا دیا ہوا گیجٹ یاد آتا ہے جو اسے نکارہ لگ رہا تھا اس کو یاد آتا ہے کہ اس ٹیپ کے لگانے سے ہر چیز غائب ہو جائے گی باہر ہے لیکن کم از کم ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور مسئلہ اب یہ تھا کہ وہ اس بیک کو اپنے قریب کیسے لائیں گے جس پر پرسی کو ایک آئی ڈی آتا ہے اور وہ اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے باہر سمندر میں ایک توفان لے آتا ہے اس توفان کی وجہ سے شپ ہلنے لگتی ہے اور جیسے ہی پرسی کا بیک گر کر ان کے قریب پہنچتا ہے تو بہت تیزی سے اینابیت اس بیک کو پکڑ لیتی ہے اور وہ لوگ دروازے پر ٹیپ لگاتے ہوئے دروازے کو غائب کر کے وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور ان لوگ کا پلان تھا کہ وہ لوگ یہاں سے ایک چھوٹی بوٹ کے ہیلپ سے اپنی دیسٹنی تک پہنچیں گے پر یہاں پر لوگ کے آدمیوں سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور پرسی اب ایک سکیم بناتا ہے وہ اینابیت اور ٹائسن کو اتر کر وہاں سے چھوٹی بوٹ میں جانے کو کہتا ہے جبکہ خود وہ لیوک کے لوگوں سے لڑنے لگا تھا اور ساتھ ہی اس نے اینابیت اور ٹائسن کی بوٹ کے آگے پانی کی دیوار بناتے ہوئے ان کو لیوک کے لوگوں سے پروٹیکٹ بھی کیا ہوا تھا اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اینابیت بھی وہ سپریے نکالتی ہے جو اسے اس آدمی نے دیا تھا اس سپریے کی ہیلپ سے وہ اپنے قریب ہوا کا پریشر تیز کر لیتی ہے جس سے ان کی چھوٹی بوٹ بھی تیزی سے آگے موف ہو رہی تھی پرسی جیسے ہی دیکھتا ہے کہ وہ لوگ آگے موف کر گئے ہیں تو وہ بھی پانی کی ایک ویف کو اوپر اٹھاتے ہوئے ان کے قریب بڑھنا شروع کر دیتا ہے پر یہاں اسی ویف پر جس پر پرسی کھڑا ہوا تھا لیوک بھی اس کے اوپر ہی کھڑا ہو گیا تھا اور پرسی اپنے پاورز کا یوز کرتے ہوئے اسے پانی کی ہیلپ سے ہی دور پھینک دیتا ہے اور خود اس چھوٹی بوٹ تک آ جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جانے پر وہ لوگ برموڈا ٹرائنگل کے اندر تھے اور یہ جو برموڈا ٹرائنگل ہے یہ اس مونسٹر کا پیٹ ہے جس کے اندر جانے پر ہم کلیری کو بھی دیکھتے ہیں جو ان سے پہلے وہ چاندر لینے کے لیے یہاں پر آئی تھی پر وہ بھی اس برموڈا ٹرائنگل کے اندر اپنے پوری کی پوری شپ کے ساتھ پھنس گئی تھی پرسی اب جیسے ہی اس کی شپ کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی شپ ایک وار شپ ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم اس شپ کے فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے اس کیریچر کے پیٹ کو پھار دیں گے اور پھر یہاں سے باہر نکل جائیں گے اور پھر وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں وہ لوگ اس شپ میں موجود کینن سے اس ڈرائنگل پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کا پیٹ پھارتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں وہاں سے باہر نکلنے پر اب پرسی کو اپنی پاورس کی ہیلپ سے سمندر پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا تھا جس سے اسے اس آئیلنڈ کا پتہ چل گیا تھا جہاں پر چادر تھی اور پھر آخر وہ لوگ آئیلنڈ پر پہنچی جاتے ہیں جہاں جانے پر وہ ریالیس کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایک جوائیلنڈ ہے جو کہ اب تباہ ہو چکا ہے اور پھر وہ لوگ ایک ٹرین پر بیٹھ کر ایک کیف کے اندر آ جاتے ہیں جہاں انہیں اپنا ساتھی گروور دکھائی دیا تھا جسے لیوک نے یہاں پر بھیجا تھا گروور بہت زیادہ ہوشیار تھا اس نے اپنے آپ کو سائیکلوب سے بچانے کے لیے اپنا ہلیا بھی سائیکلوب جیسے بنایا ہوا تھا اور اپنے سر پر ایک تیسری آنکھ لگائی ہوئی تھی جس سے سائیکلوب کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایک سائیکلوب ہے اسی لیے اس بڑے سے سائیکلوب نے گروور کو کھایا نہیں تھا بلکہ وہ اس سے کھانا پکانے کا کام لیا کرتا تھا اور یہی پر اب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ چادر جس کی تلاش میں وہ سب لوگ یہاں تک آئے ہیں وہ اس بڑے سائیکلوب کی شولڈر پر ہے اور جیسے ہی وہ لوگ اس سے وہ چادر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ڈیمی گوڈز ہیں اور اسی لیے وہ سب پر اٹیک کر دیتا ہے جس اٹیک میں تائسن نیچے گر جاتا ہے پر کسی نہ کسی طرح وہ اس کے شولڈر سے وہ چادر لے کر وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سائیکلوب ان کے پیچھے پیچھے تھا اور پھر جلدی سے وہ لوگ بھاگ کر اس کیف سے باہر آ جاتے ہیں اور اس کیف کو ایک بہت بڑے سے پتھر سے بند کر دیتے ہیں یہاں اب وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کو چادر مل چکی تھی اور انہوں نے سائیکلوب کو بھی بند کر دیا تھا پر ادھر ان کی قسمت ابھی بھی خراب تھی کیونکہ لیوک ان سے وہ چادر لینے کیلئے آ گیا تھا وہ ان سے اس چادر کو مانگتا ہے لیکن پرسی اسے چادر دینے سے انکار کر دیتا ہے اور اس بات پر وہ اپنی گن سے پرسی پر اٹیک کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ اس کا ویپن پرسی کو لگ پاتا ٹائسن جو کہ پرسی کا بھائی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اور یہاں اس نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز کر دیا تھا اور ٹائسن اس چھوٹ کے لگنے سے وہاں نیچے پانی میں گر گیا تھا اور سب کو لگا تھا کہ اب وہ مر گیا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک اس چادر کو لے کر کرونوز کے کافن تک پہنچاتا ہے اور اس چادر کو کرونوز کے کافن پر رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کچھ میجیکل ویفز کریئٹ ہونا شروع ہو گئی تھی جیسے کرونوز اب زندہ ہو رہا ہو جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک نے سب کو ہوسٹیج بنایا ہوا تھا اور یہاں پر پرسی بہت ہی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پین کو دباتا ہے اور اس کی سوٹ کھل کر گروور کا ہاتھ چھوڑوا لیتے ہیں اور پھر اس طرح وہ سب لوگ ایک دوسرے کو چھوڑوا لیتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ لیوک اور اس کے ساتھی سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور اب جیسے ہی لیوک پرسی کو مارنے والا تھا تو یہاں پر انٹری ہوتی ہے ٹائسن کی جسے ہم نے پچھلے سین میں دیکھا تھا کہ وہ تو مر گیا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ تیہ لگنے کے بعد وہ پانی میں گر گیا تھا اور کیونکہ وہ وارٹر گارڈ پوزائیڈن کا بیٹا تھا اسی لیے پانی نے اسے ہیل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت سی پاورز بھی دے دی تھی اور یہاں پر اپنے بھائی کو دیکھ کر پرسی بھی بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور یہاں جب تک وہ مل رہے تھے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا سا گارڈ کرونوس اب بدنا شروع ہو گیا تھا اور اس کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں اڑ کر ایک ساتھ مل رہے تھے جو کہ کچھ ہی سیکنڈ میں پورے کے پورے جھڑ کر ایک بہت جائنگ گارڈ بن گیا تھا اور اس کے اب زندہ ہوتے ہی لیوک اس سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو زندہ کیا ہے لیکن یہاں پر کرونوس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ لیوک کو ہی کھا جاتا ہے جو دیکھ کر پاکے سب بھی ایک دم سے ڈھر گئے تھے اور یہاں وہ آگے بڑھ کر سب پر اٹیک کرنے لگا تھا وہ اپنے بڑے سے پاؤں کو سب کو کچلنے والا تھا پر پرسی بہت ہی ہوشیاری سے اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جاتا ہے جبکہ دوسری طرف کرونوس نے گروور کو اٹھا کر کھا لیا تھا اور یہاں پرسی اپنی سوڈ کو اوپن کرتا ہے اور اس سے اس کے پاؤں پر اٹیک کرتا ہے جس سے اس کا پاؤں کر چاہتا ہے اور اس طرح اس کے پاؤں کا حصہ لائٹ میں چینج ہوتا ہوا اسی کافن میں واپس جا رہا جس کافن سے وہ نکلا تھا اور یہاں پرسی کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے پاس جو سوڈ ہے وہ کوئی عام سوڈ نہیں ہے بلکہ اس کے فادر پوزائٹن نے بھی پہلے اسی سوڈ سے کرونوس کو مارا تھا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونوس بھی اس کے ہاتھ میں یہ سوڈ دیکھ کر ڈر گیا تھا اور وہ پرسی پر زور زور سے اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن پرسی بھی ہار نہیں مانتا اور وہ ادھر ادھر سے کبھی اس کا ہاتھ کارتا ہے کبھی اس کے باڈی کے دوسرے پارچ پر اٹیک کرتا ہے اور آخر پھر وہ حمد دکھاتے ہوئے ایک جمپ کرتا ہے اور کرونوس کی باڈی کو درمیان سے کارتا ہوا اسے دو پارچ میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جس سے اب کرونوس پورا کا پورا ختم ہو گیا تھا اور روشنی میں چیند ہوتے ہوئے واپس اپنے کوفن میں بند ہو گیا تھا اور یہاں اس کے قید ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گروور اور لیوک جسے اس مونسٹر نے کھایا تھا وہ دونوں باہر گر گئے تھے اور یہی دوسری طرف جس سائیکلوب سے انہوں نے وہ چادر لی تھی وہ سائیکلوب بھی اپنے آپ کو چھڑوا کر اس کیف میں سے باہر نکل آیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک جہاں پر گرا تھا وہ بلکل سائیکلوب کے سامنے گرا تھا اور اب لیوک کو دیکھ کر وہ سائیکلوب خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کے کھانے کا اندسام تو ہو گیا تھا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیوک تو مر گیا تھا لیکن اس کی کیریچرز ابھی بھی زندہ تھی جنہوں نے اینابیت پر اٹیک کر دیا تھا وہ لوگ اب جلدی سے اس چادر کا یوز کرتے ہوئے پہلے اینابیت کو زندہ کرتے ہیں اور اب اس کے بعد پرسی اپنی وہ چادر کلیرا کو دے دیتا ہے کیونکہ ان کے لیڈر نے یہ کام کلیرا کو ہی دیا تھا اور اب وہ لوگ کیمپ میں پہنچتے ہیں اور کلیرا وہ چادر اس لڑکی کے اوپر رکھ دیتی ہے جسے مووی کے سٹارٹ میں ہم نے مرتے ہوئے دیکھا تھا جس سے وہ لڑکی بھی زندہ ہو گئی تھی اور جو اس کی بھیجی ہوئی اس کیمپ کی سیکیورٹی شیڈ بھی واپس پاورفل ہو گئی تھی اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چادر میں اتنی بھی پاور نہیں تھی کہ وہ ایک ڈیمی گوڈ کو واپس ڈیمی گوڈ بنا دے اس چادر نے اس لڑکی کو زندہ تو کر دیا تھا لیکن ڈیمی گوڈ کے روپ میں نہیں بلکہ ایک انسان کے روپ میں اور اس لڑکی کو دیکھ کر اب پرسی کو خیال آتا ہے کہ ان کی پریڈکشن ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس عورت نے بتایا تھا کہ زوس اور پوزائیڈن کے بچے آپس میں لڑ کر کرونوس کو زندہ کریں گے جس کے بعد انہی کے ہاتھ میں دنیا اور اولمپس کی قسمت ہوگی اور پرسی کے اسی خیال کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے